مین روڈ ہے مین روڈ سے آپ تھوڑا سا نیچے اتریں گے تو یہ ایک مالہ بار سپر مارگیٹ اندر جاکے دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کی چیزیں کتنی مہنگی ہیں اور پاکستان میں کتنی مہنگی ہیں سب سے پہلے یہ سبزی کا سیکشن ہے دیکھیں یہ جنابی روڈا ہے یہ میٹ سیکشن ہے یہ چکن کا گوشت ہے جی جناب نو سو گرام یہ تقریبا تیرہ روڈے گا ساڑھے پانچ سو گا پاکستانی یہ کوئل کا گوشت ہے یہ لیک پیسیز ہیں جناب یہ بھی تیرہ روڈے گے ساڑھے پانچ سو گا پاکستانی اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی ہیں کلیچی ہے جی لیورس چکن کے یہ انتاثر بے کے ساڑھے چاہر سو پاکستانی ہول چکن دیکھتے ہیں کتنے کا سن میں فریش مرگی ملتی ہے یہاں پہ آپ کو فریز مرگی ملے گی فریز مرگی دیکھیں یہ ساڈیے چکن یہ تقریباً ایک سال پرانی ہے اور اس کی کیمر ہے پندرہ روپے پندرہ روپے پاکستانی کتنے بنے بھائی تقریباً سات سو روپے کلو اور پاکستانی امام تین سو روپے کلو لے کے بھی ناکوش ہے یہ سبجیو کا شکشن ہے ٹوماٹر ہے عید رکھ ہے لسن ہے اس کے بعد علو ہے پیاز آپ کیسے ملیں گے کیلے آپ کیسے ملے گی یہ تربوس ہے سردیوں میں بھی مل جاتا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ یہ بھی پل پڑے ہوئی یہاں پہ یہ لیمن ہے جو پاکستان میں تیس روپے کے کوک ہے یہاں پہ ہے ایک سو پچیس روپے اس کے بعد یہ ٹینٹ پیک دیکھ لیں یہ بھی ایک سو پچیس روپے مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے بھی کہاں کہاں مہنگائی ہوئی ہے یہ بھی کولٹنگ سیکشن ہے سارا یہ پیپسی ڈے لیٹر ہے یہ پانچ درم میں ہے یہ تقریباً بنتے ہیں ڈے لیٹر بنتی ہے تقریباً پاکستان کے تین سو بیس روپے کے پاکستان میں یہ ملتی ہے آپ کو ایک سو تاس روپے کے یہ 2.5 لیٹر ہے یہ آپ کو ملے گی یہاں پہ ساڑھے چار سو بے اور یہ یہاں پہ کیا ہے 8 روپے کے یہ دال کا سیکشن ہے چاول بھی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مقی قسم کی دالیں ہیں یہ موگی کی دال ہے یہ بھی موگی کی ہے یہ دال مواش ہے یہ چنے کی دال چنے یہ سات روپے کی کلو ہے تقریباً ساڑھے تین سو روپے کیلو ہے اس کے علاوہ یہ بلیک چنیں اس کے علاوہ یہ مصر ہیں ساڑھے آٹر پہ کیلو تو دیکھ سکتے ہیں اندازہ کتنی مہنگائی ہو چکی ہیں یہ آٹا آپ دیکھ سکتے ہیں پڑا ہوا ہے پاکستان میں آٹا نہیں ملتا ہے انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے یہاں ملتا ہے ہاؤس اولڈ کی چیزیں ہیں کچن کی اس کے علاوہ آپ ہار چیز مل جائے گی شیمپوز وغیرہ ہار چیز یہ ایرل کا صرف ہے اٹھارہ روپے میں تقریباً یہ ڈیڑھ کلو کا ایریا ہے یہ ہے بیسکٹ سیکشن پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈائی درم کا ہے سب سے سستہ یہ ہے یہ ڈیڑھ درم کا ہے یہ ڈائیسٹیو ہر چیز آپ کو ملے گی یہاں پہ سب سے مہنگی چیز یہاں پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دودھ اور دودھ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کتنا مہنگ ہے یہ تقریباً چار مہنگ ہے اتنا سا ڈو ففٹی میلی لیٹر لیکن یہ گاڑا ہوتا ہے اور چھے بندوں کے لئے چائے بنتی ہے کافی سیکشن ہے یہاں پہ تو اس کے پھر ساشیس آپ پی سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ سانی سے اس کے بعد یہ چائے بڑی ہوئی ہے ہر چیز آپ کو دستیاب ہے یہ دیکھیں لپٹن یلو لیبل یہ دس رو پہ ہی ہے قریباً ساڑھے چار سو گئی سوری ساڑھے چھے سو گئی بڑے بیکس میں بھی دستیاب ہے شیمپو سیکشن ہے شیمپو سب سے زیادہ مہنگ ہے یہاں پہ تقریباً یہ دس رو پہ ملے گا آپ کو یہ دس رو پہ میں ملے گا آپ کو پینٹین پرو یہ پاکستانی کتنی کا بنا ہے پاکستان میں یہ تقریباً ہزار رو پہ ہے کپڑے بھی مل سکتے ہیں یعنی تقریباً ہر چیز مل جائے گی آپ کو پھین جانے کی ضرورت نہیں ہے شوز بھی ہیں اس کے بعد جوتے بھی ہیں دور جہاں پہ فریش نہیں ملے گا آپ کو بھوٹلوں بھی ملے گا مہنگائی ہے یہاں پہ لیکن آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ ساودی رمجہ آپ کو ڈیلی بیسس میں ملتے ہیں تو اگر آپ سو رو پہ میں اتنی چیزیں لیں گے تو کافی مہنگی پڑے گی لیکن پاکستان کی نسبت یہاں بھی مہنگائی ہے پاکستان میں تو کافی زیادہ ہے یہاں بھی ہے لیکن میرے خیال میں یہاں بندہ گتر بسر کر سکتا ہے اچھی طرح موسیقا